کچھ لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہوں گے شاید آپ کو پتہ نہیں اچھا لگے بولے لگے لوگ یہ کہتے ہوں گے یار کیونکہ پیر صاحب نے ایک بہت عرصے ایک بہت اچھے پوزیشن پہ رہے ہیں وہیں تو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو انکل کے سیٹ پہ آگئے ہیں یہ باتیں ہوتی ہوں گے نا ایسے کہیں بھی یہ بھی کہا ہوا گیا شاید آپ کے مخالفین بولتے ہوں گے یار یہ تو انکل کی نام کی وجہ سے آپ بھی آگے آگئے ہیں جی 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 کہتے ہیں لیکن پھر کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا یہ ہی ہرڈلز ہیں کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں ان کو پلاتفارمز ملتی ہیں اور پہر پھر وہی بات کی باہر سے دیکھ کے وہ خوش قسمت لگتے ہیں لیکن جن کو پلاتفارم ملتی ہیں نیپوٹیزم نہیں ان کو محنت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ they have to live up to a legacy they have to work harder they are continuously and for all times compared to their ancestors so they need to work hard اگر ہم پاکستان کی پاپلیشن کو دیکھیں اس ٹائم اور جو ریسنٹ یون کا ریپورٹ آیا ہے اس میں یہ تھا کہ جو نوجوانوں پر مشتمل ہے ہماری آبادی وہ تقریباً 50 to 60 پرسنٹ یون کہتا ہے کہ ٹوٹل پاپلیشن میں نوجوانوں کا اتنا ان کے اندر حصہ ہے which means اگر ہم یہ کہیں کہ آبادی اس ٹائم ہماری چوبیس پچیس کروڑ ہے پاکستان کی تو آراؤنڈ بارہ تیرہ کروڑ اس ٹائم نوجوان ہیں کیونکہ نوجوان اگر اتنے زیادہ تعداد میں ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یا نوجوانوں کے لیے آگے کتنے مواقع ہیں سپیشلی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہم اس چیز پر فوکس کریں گے کہ ہم لوگ لیجسلیشن کے اندر اسیمبلیز میں یا بڑے ایوانوں میں جہاں پر بڑے ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہاں پر ہمارا نوجوانوں کا کتنا ہماری پریزنس ہیں اندر ابھی ہم اس کو دیکھیں تو مجھے لگتا کہ ہم بہت کم ہیں ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے اس کے اسیمبلیز میں بہت کم ہیں اسی چیز پر آج بات کرنے کے لیے ہم نے آج ریکویسٹ کی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ایک ینگ پولیٹیشن ہے جو خود ہرکے کی سیاست بھی کر چکے ہیں الیکشن لڑتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے یہ منصوب ہیں اور اس پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا ان کے پاس عہدہ ہے ایک پورے ڈسٹرک اور ایک ریجن کو دیکھتے ہیں ہمارے گلدستان کے لیے جلال ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے جلال thank you so much for your time and it's a pleasure to have you here thank you so much long overdue thank you so much for having me thank you so much یہ ہماری دسکشن کافی پیلے ہم آپ کو میسیج کرے تھے کہ آپ جب اسلامباد آج آپ میں بتائیں کیونکہ یہ بہت ایک ایمپورٹن ڈسکشن تھا جو ہمارے ہم نے رکھا تھا but thank you آپ آگئے آج کیونکہ آپ کو دیکھیں تو آپ کی نیک بہت ڈائیورس آپ کی لائف سٹائل ہے اگر آپ فاملی کو دیکھیں تو آپ religiously اس background سے ہیں then politics کے اندر بھی رہے ہیں آپ خود پاکستان سے باہر پڑھنے بھی گئے اور واپس آگئے ہیں تو کیسا لگتا ہے کہ بندہ لندن سے اٹھ کے عشقومن یا غزر میں آپ ہیں اور پھر ایک religious وہ بھی چال رہا ہے پھر ایک گاؤں کے اندر تو بہت چیزیں mix اب چلا کیسے رہے ہیں سب پوچھ ایک ساتھ سر وہ مشکل ہے اس زمانے میں لیکن ناممکن نہیں ہے جب پڑھ رہے تھے تب اندازہ نہیں تھا level جو ہمیں آ کے ہٹ کرے گا جیسے آپ نے کہا ذمہ داریاں ہیں attachment ہیں background ہیں family background political background religious background اس کو مندر نظر رکھتے ہوئے لیکن جب تک ہم بچپنے سے نکلے universities میں masters میں پہنچے تو تب اندازہ ہو گیا تھا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور زندگی کا مقصد کیا ہے ہر کسی کے زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا ضروری ہے and i think the biggest contribution to society and to the world we can leave is giving back to the society جب وہ چیز سمجھ آئی ہے تو پھر ہم لوگوں نے بہتر سمجھا کہ جس طرح ہمارے area کی خدمت ہو سکے جس طریقے سے جس platform سے ہو سکے اس طریقے سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے علاقے کی خدمت کریں اور کوئی difference بلانے کی کوشش کریں علاقے کیلئے it's been very hard to be honest because i have lived all my life in the cities and then for my bachelors for my masters ملک چھوڑ کے گئے اس کے بعد سیدھا جو ہے چٹرخن لینڈ کی ہے غزر میں تو جب وہاں پر کافی ایک نیا چینج تک بلکل اور لینڈ بھی ایسے کیا کی بزرگوں کا سایہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے لینڈ کیا تو ان کا سایہ بھی آڈیا ہم سے تو یہ ہے کہ so far so good people of the area people of GB have given me immense love and support and they have been amazing in the journey I've had so far so yeah so far it's difficult چھوٹی چیز ایسی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں born with a silver spoon or a golden spoon in your mouth جو لوگ کہتے ہیں ان کے لئے کہنا آسان ہے لیکن I see it more of as not a crown I see it کہ کانٹو کا ایک راون ہے دھرد تو ہوتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن ہمیں دھرد بھی ہوتا ہے تکلیفے بھی ہوتی ہیں لیکن جب کچھ کرنا ہے تو پھر ان تکلیفوں سے گوزرنا بھی ہے true so that is how it is so far but so far so good جب آپ انجوئی کر رہے ہیں جی سر جی سر to the fullest وہ ضروری ہے کہ آپ کیونکہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہیں بات بہت بڑا چینج تھا جو میرا سوال تھا میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرکہ آپ کو بجاتا ہوں کہ میں کیا جو پوچھ رہا تھا کہ اسی دسکشن کو اسی کو ہم لکے آگے جائیں گے کہ ہم آپ کو میں نے وہی کہا کہ آپ پاکسان پیپلز پارٹی کو رپیزنٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو جو ہم نوجوان لوگ ہم آپ کو از ای پولیٹیشن دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بلک جس بھی پارٹی سے ہیں ہم وہی بات ہے کہ ہماری رپیزنٹیشن کم ہے اسیمبلی میں آپ کو خود پتا ہے شاید آپ ینگیس لوگوں میں ہوگے جو اس ٹائم اس میں باقی بہت کم لوگ ہیں اسیمبلی میں میں ایوانو میں دیکھیں تو ہی کوئی نہیں تو ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ ہم لوگ کہاں جائیں اور وہی بات ہے کہ مشکل ہے لیکن اگر مجھے سب اندہ لیت سے میں آپ کو دیکھتا ہوں تو ہم ہم کہاں سے شروع کریں اور آپ کو کیا لگتے کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے نوجوانوں کا اسیمبلی میں یا اس ایوانو میں ہونا سر بہت زیادہ اٹ لیست ایک سرٹن پرسنٹیج یوت کے پاس ہونی چاہیے بکس they are ambitious towards it and they have more energy towards better policies that represent the country a country's image اور development کی طرف اور proper imaging کی طرف کام ہونے کے لیے یوت کی انوارلمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے بہت زیادہ فاست گروئن ورل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں so with the blink of an eye the modes change the ways change and you have to keep up with it and یوت is one thing who is going through the transition لیکن یہ ہے کہ اب یوت کو آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ main سوال آپ نے جو پوچھا یوت کو آنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں اپنے سکول ڈیز میں O لیبلز میں A لیبلز میں ایک کین انٹریسٹ شو کرنا ہوتا ہے آپ کی ایکسٹر کرکر ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس میں آپ نے سننا سمجھنا نیوز کو فالو کرنا دنیا کی نیوز کو فالو کرنا جیسے ہمارے common grounds ہے نا کہ آپ یونیورسٹی جاتے ہو تو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہو تو پڑھ رہے ہو یونیورسٹی سے ہی پڑھتے ہیں اگر آپ نے اچھی انیورسٹی میں میڈیکل میں جانا ہے آپ نے لائر بننا ہے انجنئر بننا ہے آرٹسٹ بننا ہے جو بھی بننا ہے آپ اس کی تیاری O لیبلز میٹریک ایف ایس ای ای لیبلز ادھر سے کر رہے ہوتے تو ہم سیاست کی تیاری کیوں نہیں کرتے O لیبلز A لیبلز ہم اپنی یونیورسٹیز میں ایسے کورسز کیوں نہیں لیتے جو ہمیں پالیسی میکنگ سکھائے جو ہمیں انٹچ رکھے اپنے جو already پالیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ کیوں ہم ایسے مواقعی یونیورسٹیز میں نہیں دیتے کہ ان کی باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے summer internships spring internships autumn internships چل رہی ہوتے ہیں gap year لے کے ایک ایک سال job کر رہے ہوتے ہیں because they want to be or work at that particular institution or a company so why can't we incorporate that in order to involve youth in the assemblies in parliaments in provincial assemblies تو اگر آپ نے genuinely کرنا ہے تو آپ یونیورسٹیز میں لے ایسے سبجیکس آپ gap year لیں current internships politicians کے ساتھ کسی party کے ساتھ involve رہے اور اس کے بعد یہ affiliations آپ کو مواقع دیتی ہے کہ ہاں آپ نے ایک party کے ساتھ involvement کی ہے ایک party کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے پانچ سال دس سال آپ نے لگائے ہیں then more than welcome you are eligible to apply for a ticket and جس party کا آپ نے ذکر گیا جس party کے ساتھ میرا تعلق ہے پاکستان people's party اس دفعہ 12% میرے خیال سے 12 یا 10-12% یوت کو tickets بل رہے ہیں اور یہ نہیں کی side کے tickets ادھو ادھر کے main cities کے lahore کے karachi کے لوگوں کو یوت کو involve کر رہے ہیں and by youth I mean once you have graduated from universities when you have a little bit of experience in the world what's going نہیں ہے کہ میں یونیورسٹی گیا 23-24 میں میں یونیورسٹی کمپلیٹ کی جوب کی چار پانچ سال اس کے بعد ایک اور ماسٹرز کرنے چلا گیا تیس کا ہوا مجھے سمجھ آئی کہ یہ سیاست تو کرنی چاہیے تو چار ایک سیاست دانوں سے جا کے ملا پسند آیا مجھے اور مجھے ملتی ہیں نیپوتیزم نہیں ان کو محنت کی زیادہ زورت ہوتی ہے کیونکہ they have to live up to a legacy they have to work harder they are continuously and for all times compared to their ancestors so they need to work hard so these are the ways which we are completely involved youth is completely involved into politics and these are the reasons these are the only ways that one can a non political family youth who is competent enough can come into politics you have to give in time money you know experiences all that needs to be shared with someone with a party and then you come to a position corporate world maybe you become a director you become a partner you become a certain position when you give in those times لیکن سیاست بیسا ہے کہ سر جیب خالی ہو رہی ہے ہماری تو پھر محنت کرنی ہے سر خون پسینہ بہانہ بھی ہے دیڑا بھی ہے پھر آپ جا کے کہیں ہم کافی چیزیں پھر آپ کے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک سوال جو شاید کچھ لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہوں گے شاید آپ پتہ نہیں اچھے لگے بلے لگے لوگ یہ کہتے ہوں گے یار کیونکہ پیرس آپ نے ایک بہت عرصے ایک بہت اچھے پوزیشن پہ رہے ہیں وہیں جی تو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو انکل کے سیٹ پہ آگئے ہیں سر یہ باتیں ہوتی ہوں گے اچھے آپ کے مخالفین بولتے ہوں گے یہ تو انکل کی نام کی وجہ سے آپ بھی آگے آگئے ہیں جی جی سر موسٹ دیفرینٹلی کہتے ہیں لیکن پھر کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا یہی ہرڈلز ہیں آپ اس کو ہرڈلز سمجھتے ہیں یا سر بکوزیشن کی وجہ سے آگیا ہے خود کی کوئی محنت نہیں ہے سو داتس وی ایٹکس ٹائم داتس وی آپ پوزیشن پر آجایا ہوں آپ پوزیشن پر آجایا ہوں آپ پوزیشن کی وجہ سے آگیا ہے خوش کبھی بھی کوئی بھی نہیں ہوتا بکوز ہماری فطرت خراب ہے انسان کی فطرت خراب ہے کہ ایک چیز ملتی ہے تو دوسری چیز کی پیچھے باگتے ہیں دوسری ملتی ہے تو دوسری چیز کی پیچھے باگتے ہیں لیکن ایک پولیٹیشن کے لیے جو سنسیر ہے یہ اچھا ہے کہ ایک کام ہو گیا تو دوسرا کرلو دوسرا ہو گیا تو تیسرا کرلو جیسے آپ بات کر رہے تھے یار اس کو ووٹ نہیں دینا لندن باگ جائے گا اس کو ووٹ نہیں دینا اسلامباد بیٹھا رہے گا سرڈیونک شروعی میں اسلامباد بیٹھا رہے گا جو ہمارے کافی پولیٹیشن عذابوں میں ظاہر آتے ہیں وہ ہم رشن ڈکس ہیں برگریشن تو تھوڑا بہت چلتا ہے تو اس کے علاوہ یہ ہے اس کرٹیسزم کو آپ لے کر اس پر آپ کام کرتے ہیں کہ پیر صاحب کا بیٹا ہے جس کی وجہ سے عزت ملتی ہے اس کی وجہ سے آپ اگر اس عزت کو فالو اپ نہ کر سکیں اس کو سماہ نہ سکیں تو پھر ذلت بھی ہو سکتی ہے It goes both ways It goes both ways کوئی غلط کام کیا تو پیر صاحب نہیں کبھی نہیں کیا تھا کوئی اچھا کام کیا تو ٹھیک ہے اس کا کام ہے کرنے کرنے دو کرنے دو یہی ہے سر یہی ہے میں ایک تھوڑا سوال اس کا روح موڑوں گا اس طرح کی جیسے وہیں نوجوانوں پہ ہی میں آج اسی پہ نہ چھپک کے بیٹھوں میرا پورا شوارہ نوجوانوں کے اردگرد ہونے والا ہے جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ٹکنالوجی نئی چیزیں آپ دیکھیں ہر دوسرے منٹ نئی چیزیں آ رہی ہیں تو نوجوان جو تھوڑا شاید اس کو سموج کے اس کو کرنے میں آسانی ہوگی ان کو تو آپ ایسے یانگ پولیٹیشن کیا ڈیفرنٹ کر رہے ہیں بکیز اب جب آپ لیچے میں الیکشن لڑے تھے شاید آپ کو یاد ہونا ہو ہم آپ کے حل کے آئیت ہے ہماری کچھ میڈیا والا کام تھا تو آپ وہیں وہیں چل رہا تھا وہیں علانات ہو رہی تھے وہیں ڈور ٹوڈور آپ جا رہے تھے وہیں شادیوں میں تھے آپ وہیں فودگیوں میں جو ایک کرتا ہے آپ نیا کیا دیکھیں وہیں بات ہے اگر پرانا ہی ہونا ہے تو پھر ہم بس ٹھیک ہے جو ہمارے چال لیں ستر سال کے بابے وہیں آ جائے لیکن اگر ہم کہتے ہیں نیا بندہ آ جائے تو نیا بندہ پھر کچھ نیا نیا آئیڈیا نئی چیزیں بھی لے کر آجائے ہم یہ چاہتے ہیں سر ایک تو یہ ہے نا سیاست کو پہلے ہم نے سمجھنے کی بات ہے یود کو آپ نے جو کہا کہ وہی پرانی چیزیں آپ نے کیمپین میری دیکھی دور سے بھی دیکھی نزدیک سے بھی دیکھی آپ شروع دن سے انٹچ رہے ہیں انوالو رہے ہیں سب سے پہلے سیاست کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست is not about just a duty that has been given to me if I contest for elections and win it is also about harmony it's also about knowing what my voter is going through knowing what conditions there are in the area and it's about personal connection if we do not create a personal connection in politics then it is harder for a politician to gain votes because if you have personal connections and personal touch with your voters that is when they confide in you that is when they rely on you that is when they believe that you can do something for them that is when بے لگا رہے ہو تو سر وہ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا دیکھیں نا آپ نے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے یونین ایلیکشنز میں نازم نائب نازم یونین ممبر بلیہ کا نظام ہے ہمارا بلیہ کا نظام ہے سر یہ لیکن جب تک وہ ہے ہی نہیں دو ہزار پانچ سے غیب ہے سر تو وہ سب کام پھر جو ممبر ہے اس ہی نہیں کرنا اب ہمیں ہماری ڈیوٹیز ہی نہیں پتا ایک ایم پی ہے تو وہ پروینچل پولیسیز بیٹھ کے بنائیں ڈیویلپمنٹ کا کام تو کسی اور نہ کرنا ہے اگر ایک ایم ایم اے ہے تو وہ ڈیشنل اسیمبلی میں بیٹھ کے پولیسیز کریں لیکن آپ ڈیویلپمنٹ کے کام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے میں نے آپ کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے اگر آپ میرے ووٹر ہیں تو میں پولیسیز سے کروں آپ کے لیے روڈ بنا کے کروں کھمبہ لگا کے کروں مقصد آسانی ہے سر تو سب سے پہلے یوت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا کر رہے ہوں یہ تم کھمبے لگا رہے ہوں تم کیوں آئے ہوں کھمبے لگا کے جس بندہ میرا ووٹر ہے دس گھر والے ہیں ان کو آسانی پیدا ہوتی ہے تو that is what they need and that is what they want as of now but that doesn't mean that I'm not going to do what I'm voted or elected to do I still have to make policies but being a youth is just that you can become more youth centered when you think of your policies it's up here it's nothing physical that you're doing it's the same thing it's up here that you become a better advisor to yourself when you're making a policy youth you have more energy you don't have snobby attitude that people think politicians have so if you're a youth it is the matter of your voter being content and if you can make them feel content by any means possible you're winning that is what I want I want my voter to be content I don't care if I'm making policies or I'm developing but then again the only way youth is making a bigger change is because they understand what is happening around us and what policies need to be made instead of filling my pockets up because I think and I hope youth is more aware of the catastrophes we are all are going through and what my fellow youth is going through I need to create jobs and how should I create jobs it's not just K.R. I have now look our youth GDPs talk about youth or government jobs are not 6-7% above your population where not you have budget or you have budget and you have 48 to go in the country in Gilgit in Gilgit in Gilgit 12-13-14 percentage which are government jobs do yes and that is as you said before our UN tells us youth population it also tells us that in any state or in any state or in any state in any country 6-7% if the government jobs are involved then our trajectory is down the hill not up the hill so you have opportunities create to create today see this is running it's 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 is related tourism is related but do something in which youth is happy to come their heart is like you said you're happy what you're doing yes I'm very content at what I'm doing because that means I'll continue doing it but if you're not content at what you're doing you won't so you have to youth involvement means working for the youth and keeping them engaged that is what I expect off of another person who's coming as youth that is all that is the only difference that is thank you you have told this explain that I was listening to some word that I missed now thank you تو جیسے ایک بات میں بھی آپ سے فل متفق ہوں جو آپ نے وسائل کی بات کی جن جگہوں سے آپ آ رہے ہیں جو آپ کا حلکہ ہے یا پورا ریجن ہمارا گزہ ریجن ہے ادھر بڑے وسائل کی کمی ہے کیونکہ ہمارا آنا جانا لگ رہتا ہے اسی وجہ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہیں آپ کا جو حلکہ ہے وہ واقعی میں بہت ہی اس کو پرابلم سے شروع ہوتا یہاں سے آپ کا جا کر وہ بچ سوٹ اور جو پورا عشقومن اور بلہنز اور پورے جگہ ہیں اس میں چیننجز تو آپ میں اصاب کرنے پر مراب بیٹھ جائیں گے تو شام ہو جائے گی لیکن جو ایک وہی بات ہے نوجوان پر ہم خود زیادہ کلائیمیٹ چینج کی طرف اپنے کو زیادہ دیکھتے ہیں تو لاسٹ جو میور آپ کے کال پر بات بھی ہوئی تو اسی کلائیمیٹ چینج کے ایک چھوڑے سے اس پر ایجنڈا پر ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے جو آپ کا پورا ریجن ہے یہ غزر پورا ڈسٹرک جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے آپ شہر قلعہ دیکھیں پنیال دیکھیں یاسین دیکھیں آپ کا پورا اپنا حلقہ آپ کا تو زیادہ ہی اس دفعہ وہ ہوا تو اس کے لیے آپ کیونکہ آپ اور گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں جا رہے ہی سب اور یہ کتنا زیادہ مشکل ہوگا بعد میں کلائیمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں زیادہ اس کو نہیں کر رہے ہیں صرف کلائیمیٹ چینج جو اس تیم غزر میں موجود ہیں کیونکہ تھوڑا بہت کلائیمیٹ چینج پر کام کرتا ہوں تو میں نے دیکھا چیزوں کو بہت قریب سے میں تو بڑا پریشان ہوگا آپ پیس آئیت ہے جب میں لاس سمورز گیا تھا ہم کوئی کام کر رہے تھے تو آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کچھ کام بھی کر رہے تھے سر سب سے پہلے تو آتے ہیں کیا کام کر رہے تھے کام تو ہم ریلیفز شیر خلے میں آیا بہت گندہ فلیش فلڈ بھوبر میں آیا عشقومن میں آیا امیت میں آیا آپ اس سال کے بات کر رہے ہیں پچھلے سال 2022 2023 was fairly better throughout غزر but 2022 was horrible اور کافی لوگ بھی بہنگے کافی deaths بھی ہوئی سر کلائمٹ چینج تو یہ میرا اور آپ کا ایشو نہیں ہے تو آپ دنیا کا ایشو بن گیا ہے اب 2024 biggest disasters call it natural IT related whatever اس میں کبھی ایسی بات نہیں ہے کہ کلائمٹ چینج نہ ہوتا ہو ڈسکس کلائمٹ چینج نے ڈسکس ہونا ہے and what I see for wherever whatever I have gathered the only thing the only thing we can do with the minimalistic kind of resources we have in our area is plant trees there's nothing else we can do you can't protect yourself from flash floods climate change کی ہم as a citizen of گلگت بلتستان ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے درخ لگاؤ اور کیا کر سکتے ہیں disasters ہوتے ہیں اب جب disasters ہوتے ہیں highly prone area جس بلت کے آپ بات کر رہے ہیں border کرتا ہے افغانستان کے ساتھ اور تھوڑا سا افغانستان سے نکل جائیں پورا وخان کوریڈور پامیر پلیٹو and all that that is all غزر بھٹو کے ٹائم کے بعد اس کے بعد بھی بھی کے ٹائم پہ اس کے بعد زرداری صاحب کے ٹائم پہ انیشیئٹ ہوئی ہیں سر یہ چیزیں کہ روڈ بنے تاجکستان روڈ بنے اس کی وجہ یہ ہے development ہو اور ایکسس وہاں کے لئے بہتر ہو جو کی نہیں ہے جو کی نہیں ہے میں جب لازم سوری کارٹوں میں جب اشکومان ڈرسائیٹ ٹریول سب سے مشکل ایکسس لگاتا ہے گاکوچ کے بعد آپ کو جی سر اب ایکسس اس لئے نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بہتی جیسے آپ کو بہت بڑا ایشو ہے اب فلڈ آئے روڈ اگر آپ نے ہائیوی بھی بنا دی ہے وہاں پر فلڈ آگیا تو چلے جانا سر آپ سکردو دیکھ لیں نہیں بنی ہے روڈ ہنزا کا دیکھ لیں نہیں بنی ہے لانسلائیڈ ہوتی ہے فلڈ آتا ہے گون it's completely گون so in order to protect yourself from a national disaster all you can do is plant as many trees as possible آپ اپنے ریسورسز یوز کرنے ہیں پانی کو یوٹیلائز کرنے ہیں پانی کی کبھی کے لئے دیکھیں نا climate change کی بات کر رہے ہیں چلیں ہم نے کہا ہم درخ لگا رہے ہیں لیکن باقی لوگ کیا کر رہے ہیں انجیوز اور ادھر ادھر کے جیسے ہم اب گلگت کی بات ہوئی رہی ہے تو گلاف کام کر رہا ہے سر UNDP کام کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ artificial glasher بنا رہے ہیں pipe لگا کے جو artificial glasher اس سے آپ کی water flow increase ہوتی ہے پھر water scarcity بہتر ہوتی ہے پانی زیادہ آپ کو ملتا ہے کیونکہ پانی چاہیئے مارچ اپریل میں جب ہمارا کاشت ہو رہا ہوتا ہے تو سر you need to get involved in all that اب conservations آپ نے کرنی ہے ہنٹنگ آپ نے جو ہے طریقے سے کرنی ہے کیونکہ ہم نے سر وہ جو ریسرچز پڑھتے ہیں شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ خرگوش مار دیئے کوئی ایک ریسرچ تھی نہیں وہ سوری ولفز مار دیئے تو خرگوش کی جو ہے پاپولیشن زیادہ ہو گئی انہوں نے درخت کھائے تو فلیش فلیڈ شروع ہو گئے پھر انہوں نے کوئی چالیس پچاس ولفز جا کے اس ایریا میں چھوڑے تو پھر خرگوش کی پاپولیشن کم ہوئی درخت اگنا شروع ہوئے تو فلیڈز کم ہو گئے so at the end result is trees and proper usage of trees ہمارے پاس کیا ہے اس کے علاوہ تو آپ کچھ کر رہے ہیں آپ نے سر دیکھیں نا پلانٹیشن ڈرائیوز ہوتی ہے but one can't do a lot you need everyone to do it every year زمینیں نہیں ہیں تو آپ غیر آباد زمینوں پہ بھی ایسے درخت ہیں جن کو بارش کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے کی کر اگا دو if nothing اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فلیش فلیڈز ماحول جو ہے نا climate change میں بہتر رہتا ہے اور dryness کی بیسے ہوتا ہے نا فلیش فلیڈز اور climate change اور water scarcity تو سر ہم individual یہ awareness ہی کر سکتے ہیں drives کر سکتے ہیں ورنہ it's the biggest issue and attachment is another big issue آپ کی میری چلیں آپ سے related بولتے تھے آتا بات دوبارہ زمینیں اوپر آنا شروعی ہے لوگ دوبارہ پہنچ گئے نا سر اپنی زمینوں پہ اس طرح فلیش فلیڈ ہو جو بھی ہو اس بندے نے وہی ٹیٹ لگانا ہے جو اس کی زمین ہے relocate کرنا بہت بڑا issue ہے حالان کہ ہمارے پاس زمینوں کی کوئی کمی نہیں ہے عوام کی زمینیں ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی زمین بھی ہے جی بھی میں پارٹی کا نارہ ہی کچھ اور ہے تو پھر relocate کے لیے بھی لوگ نہیں مانتے اور انجیوز نے آکا ہو گیا گلاف کے پروڈجیکٹس ہو گئے انہوں نے اربو روپے لگائے ہیں سر بڑھ نتیجہ کیا ہے zero ایک بہت بہت چیلنج ہے اونگوئن چیلنج ہے نا سر اور چلتا رہے گا جی سر چلتا رہے گا اور کلائمٹ چینج is one thing that is not completely our fault but it's affecting us the most نورت کو دیکھو تو سب زیادہ ہمیں ہی اس نے ہمیں کر رہے ہیں بلکل نہیں پوری دنیا کی وجہ سے ہمیں کر رہے ہیں ہمارا جو ریجن ہے نا سر اس کو سب زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں which is the 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 when i did come back from the university i was part of a think tank called the center for development a few of us friends had started it so ہم لوگو نے تب climate change 2015-16 کی بات ہے climate change پہ کام کیا ایک organization ہے by the name of climate academia UK based اور ان کے ساتھ ہم لوگو نے اس climate change پہ ان کو پورا ایک project کر کے دینا تھا which was a year long project which involved telling them about the climate change repercussions in چھترال and جی بی تو ہم لوگو نے ان کے ساتھ کام کیا تب بھی وہی مسئلے چل رہے تھے سر آج بھی وہی مسئلے چل رہے ہیں ایک project ہوا ان کو issues بتائے گے یہ issues ہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے اور اگر ہماری وجہ سے ہو رہا ہوتا تو اس کو بن بھی کر لیتے دنیا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور effect ہمیں کر رہا ہے تو آپ اپنی protection کے لیے درخت لگا سکتے ہیں جتنی زیادہ greenery ہوگی جتنی زیادہ درخت ہوگی تو flash floods نہیں ہوگی کم پگلنگ گلیشیرز آپ سمجھتے ہیں کہ personal efforts زیادہ اگر ہو ایسا کمیونٹی بھی کر رہا ہے ہمارے کمیونٹی پھر معاشاہ سے اچھی کچھ کمیونٹیز ہیں جو خود بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں it's a good thing اسی اتنے زیادہ اس کے اندر بھی اگر آپ کو کچھ تھوڑا سا امید ملتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اس کو لے کر کیونکہ آپ کے ہی اس حلقے کی بات ہو رہی تو میں نظر یہ بھی دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ کیونکہ پولیٹکس بھی آپ نے لے کے چلنا ہے ساتھ مجھے آپ لوگ کے ریلیشیس بیگراؤنڈ اپیر صاحب مرحب جنت نصیب کرے ان کا تو وہ وہ بھی آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں جی سر وہ بھی لے کے چل رہے ہیں دیکھیں نا وہ ایک افیلیشن ہے لوگوں کی تو وہ افیلیشن وہ پیار جب تک لوگ دیں گے میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا یہ کوئی ایک جنریشن کی تو بات نہیں ہے دھوک ہی نہیں ہے when you talk on ریلیجیس تو پھر یہ تیس چالیس جنریشن سے چلتا آ رہا ہے it'll continue and ever so grateful as a family and as an individual for their love and their support and that affiliation that bonding باتھے میں سر میں نے مکانا خدمت کرنا ہے we have to give back to the community تو گفت باگ آپ پولٹیکلی کریں ریلیجیسلی کریں and when you talk about the role in today's world as a religious representative of the family it is جیسے میں نے مکا کی مینے اپنے بندے کو when you talk about religion it's got nothing to do with the constituency it is GB چترال wherever it is to tell him and convince him that everything is going to be okay and when everything is wrong there is still God so believe in him just make make sure that the spark of belief and that hope and your everything is relying on God so if you keep telling them that it's going to be okay so I think 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 you'll do it this job which you'll do it and you'll do it so when you I came to Instagram I had to so somebody told me that I got to my I told مجھے خود بہت کام اس کے پتہ ہے آپ کے گھر پہ جب میں لاستیر آئے تھا تو ادھر آپ نے کامال لوگ نے سوئی سنائی تھی تو مجھے میں کہے کہ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے I don't know آپ اس کو آنسر کرنا چاہتے ہیں It's up to you I mean of course there are other beings than humans when we talk about when we talk about religion Quran میں ذکر ہے تو ماننا تو ہے پتھر پہ لکیر والی بات ہے Affiliation کیا ہے What's the story? Who is Mirza? I don't know میں اس کا نام صحیح سے لے رہوں گے Yeah Mirza is the right name لیکن ہے یہ کہ بس ایک سوپر نیچرل بھی affiliated with a family let's put it in the simplest way we can اور یہ ہے کہ جب آپ ڈرنا چاہتے ہیں تو ہوا سے بھی ڈر جاتے ہیں چھیک ہے تو قصے کہانیاں لوگوں کی ہیں فور بیلیورز it exists فور نون بیلیورز it doesn't exist simple as that تو یہ کہ دوبارہ آئیے گا آپ کو بہتر کہایاں میں سڑا ہوں گا گر میں بہتر آکے آئی ہوفپ میرے بیورز کو اس کا آنسر ملا ہو تھوڑا سا میں اس کنورسیشن کو ہم کلوز اس کے طرف لے کے جانا چاہرے کلوزنگ کے طرف کیونکہ غزر کے کافی لوگ آپ کو دیکھیں امیدیں ہیں آپ ہارو جیتو ایک وہی بات ہم نے آپ سے پیار ہے پیار ہے وہی آپ گانا ہم چلائیں گے آپ کے لئے بڑی ہوتا ہے کیونکہ جب میں جس پہ مہمان کو پہلے بلاتا ہوں تو ایک دن پہلے اس کا میں لگاتا ہوں اپنی سوچل میڈیا پر ہم ہمارے گیسٹ ہیں تو ہم اس سے کیا بات کریں تو کچھ لوگ ہمیں پھر وہاں کرتے ہیں تو دوسرا جو غزر کے میرے کچھ فرنڈز تھے نے جو کہا مینٹل ہلتھ ایشوز پہ وہ بات کر رہے تھے تو پہلے تو یہ کہ شاید نہ آپ زیادہ ایکسپرٹ ہیں زیادہ کیا ہم دونوں کے شاید وہ سبجیکٹ بھی نہیں ہے بٹ اوور آل آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں بکیز وہ جو میرے وہی کومنٹس میں پڑھ رہا تھا کہ شاید غزر کے اندر تھوڑا سا زیادہ ہے جو مینٹل ہلتھ ایشوز کوئی دیکھ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ ہمارے جو لیڈرز ہو کیا کر رہے ہیں تو میں کہا میں انہی سے پوچھتا ہوں کیوں کیا کر رہے ہیں نہیں جیسے آپ نے کہا neither you or I are experts at this field and this is a very sensitive topic that we shouldn't joke about or take lightly when we come to such platforms sir بہت دکھ ہوتا ہے جو بھی کوئی بھی یوت جو ہے hope ہار جاتا ہے but we need to when we talk about coming to the grassroots level or the foundation of why and why ghzr تو میرے خال سے it's the complete mix of a lot of things first is an opportunity for them to speak their heart out to be accepted as whoever and whatever they are and the pressures that they have in the family it's not something that we can teach a youth but but it's something that we need to teach parents and something that we need to teach in schools primary not reach the pinnacle where they you know we need to take our lives so yes ghzr and that's awareness you don't need to learn it because if you new expertise you don't do but little list of things see the time came the world came that every person is anxious I'm sure you know a lot of people who have gone through depression or anxiety similarly case that I have and we all go through anxiety because the world came like anxiety is more than when have so it's you don't understand yourself or you don't understand you so it's and realization itself and you and you will when I'm embedded that is what I believe I don't know if it's right or wrong but as I said we're not experts so if embed it when I these things they don't algebra which doesn't do but there's some things that you should happen in private school we need to lightly and not to take very serious and not to very diverse and opinions come on and we need to take serious and we need to بہت لائٹ لیلتے ہیں تو یہ اور اوپر سے جو سوشل میڈیا کا زمانہ آگیا ہے سر I think biggest 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 hurdle جو ہمارے پاس توقت ہے یوت کے لئے اور باقی لوگ کے لئے it's the access of internet the biggest challenge for the next generation or our generation is misinformation اور جو ہماری il information مل رہی ہے ہمارے اور especially with the huge amazing realistic approach of AI تو ہمارا تو ہمارے بھائی نے نہیں کہا تھا کہ پروگرام وڈیا والا سین وہ ہمارے ساتھ ہو رہے والا ہے کیونکہ AI اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے اور اوپر سے سوشل میڈیا میں اتنی مسنفورمیشن ہے کیونکہ یود بھی دیکھ رہی ہے ہوتا نہیں ہے آج کل جوکس جو میمز چل رہی ہوتی ہے کہ امی موبائل میں دیکھ رہی ہیں وٹس ایپ پہ کہ کتھرینہ کیف مسلمان ہو گئی ہے یہ وہ اس نے کی انفورمیشن جو اثر سوشل میڈیا پر سٹرونگ کرتی ہے اور اس کا کوئی ریسرچ ہے نہیں پرائیمری ریسرچ کوئی ہے نہیں تو جو آپ ایک سوشل میڈیا پلاتفارم میں آپ کا ایک سٹیک ہے آپ چار چیزیں لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اس کو بڑے لوگ سنتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ سارے یہ غلط کہہ رہے ہو تو یہ مسنفورمیشن کی وجہ سے لوگوں کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کو ہم نے بہت سیریس لے لیا ہے لوگوں کی لائف سٹائلز کو اور سوشل میڈیا پورٹریل کو ہم نے سیریس لے لیا ہے میں اور آپ ہس رہے ہیں خوش ہیں ہمیں نہیں پتا behind the screen کیا ہے کیا ہو رہا ہے جو یہوں نے آپ کو بہت سیلیس citim پر مجھے لیکن یوہوہی Brook رہے ہیں رہے ہیں اگین ایک بہت امپورٹن ٹوک ہے اور اس پہ آپ نے بہت اچھی باتے کی ہمارے جو لاسٹ سیگمیں اس پودکاست کو ہی ہو تو جو پوری اپنے باتے کی ہوں نے آپ کے دو میٹ میں آخر اگر آپ دوبارہ اس چیز کو سمبرائز کہنا چاہے یا نا جو کچھ لوگ پورے پوڈکاست نہیں سندھے تو ان کے لئے پھر ہم چھوڑا سبھی بناتے ہیں کلپ بناتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ آخری کچھ چیزیں بتائیں تاکہ لوگ سونے سے پہلے یہ دو منٹ ہمارا دیکھیں سر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت زندگی دی ہے تو آپ چاہے وہ سوشل ہو پولٹیکل ہو یا آپ جابز بھی کر رہے ہیں تو کچھ ایسا امپیکٹ اپنی لئے لائیں کہ آپ سے لیس فورچنر جو بندے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہو سکے دنیا جو ہے مشکل حالات سے گزر رہی ہے ہمارا ملک بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور اس وقت یوت کو پورے ملک کے یوت کو ضرورت ہے کی ضرورت ہے ہمارے ایڈیا کو ہمارے ملک کو کہ وہ کمیونٹی کے لئے کوئی نہ کوئی اپنے ٹائم سے اپنے انکم سے اپنے نالج سے کوئی انپوٹ کمیونٹی کے لئے دے تاکہ مشکلات کم ہو سکیں لوگ کے لئے آسانیہ پیدا ہو سکیں اور مواقع پیدا ہو سکیں دوسرے یوت کے لئے کہ وہ ان کی میار زندگی بہتر ہو سکے ان کی سوچ بہتر ہو سکے ان کی ہیلتھ بہتر ہو سکے سو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی دی ہے اچھے مواقع دی ہیں تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ دوسروں کے لئے اچھے مواقع اچھی زندگی بنانے کی کوشش کریں اور جو اپنی زندگی میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سر کامیاب رکھے لیکن آپ کامیاب ہیں مشکلات ہر کسی پہ آتی ہیں ہر یوت پہ مشکلات ہیں اپنی مشکلوں میں تھوڑا صبر کریں سوچیں یہ انسٹنٹ گریٹیفیکاشن والی دنیا سے نکل جائیں کہ مجھے likes ملنے چاہیے مجھے comments ملنے چاہیے میری real share ہونی چاہیے اودھر سے نکلیں take a step back think about what the purpose of your life is do good for yourself and try and do good for others as well thank you بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں اور میں بینہیں سب یاد کریں کوشش کر رہا ہوں but thank you once again اس دعا کے ساتھ ہم آپ کو یہاں سے بیجے رہیں کہ اللہ آپ کو مزید کامیاب کریں اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے سر ہاں ہم آ رہے ہیں ہم نے کلائمیٹ شنج پر کام کرنا ہے آپ کے ڈسٹرک میں ہم آپ اس دوارہ آ رہے ہیں بس یہی امید ہے سر کہ نوجوانوں کی آپ آواز بنیں آپ جلدی ایوانوں تک پہنچیں انشاءاللہ وہیں جو باتیں لیکن یہ نوجوانوں کے لئے اور پھر جو دو تین ہم نے بڈنگ ایشوز پر بات کی اس پر ہم سب کوششنگ ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ the more the merrier yes sir great thank you and I hope I'll see you in ghzr انشاءاللہ kind of you